بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل سیدار ویرز آج میں آپ کو موری ڈیزائن بنانا سکھا رہے ہوں اس کے لئے میں نے یہ لی ہے پیپر پٹی ساڑھے تینین چوڑی اور یہ تقریبا انیس انچ لمبی آپ اس کی لمبائی اپنے پائنچے کے حساب سے لے سکتے ہیں عام نارمل ٹروزر کی چڑھائی پائنچے کی سات انچ ہوتی ہے اس کی آٹھ انچ اس لئے میں نے اس کو زیادہ لیا ہے اس کے بعد میں یہاں سے شروع کروں گی اوپر سے میں نے یہ گیپ آدھا انچ کا چھوڑا ہے اس کے بعد میں پہلا نشان دو انچ پہ بیچ میں سے ایک انچ چھوڑ دینا ہے پھر دو انچ کا نشان اسی طرح پھر ایک انچ چھوڑ کے پھر دو انچ کا نشان ایک انچ چھوڑا اور اوپر سے دو انچ کا نشان اسی طرح پہلی لائن کا نشان پورے ہوئے یہ دیکھیں یہ میں نے دو دو انچ کے نشان لگائے ہیں ایک انچ بیچ میں سے چھوڑا ہے پھر دو انچ کا نشان پھر ایک انچ چھوڑا ہے پھر دو انچ کا نشان اس کے بعد یہ جو ہم نے لائن لگائی ہیں دو دو انچ کی ان کے درمیان میں ہم نشان لگائیں گے ایک انچ کا یہ دیکھیں ایک انچ کا نشان اس طرح پھر اس طرح اس طرح اس طرح سے ہم اپنے سارے ڈیزائن کی نشان لگائیں گے یہ ایک سائٹ کے نشان لگائے ہیں اس کے بعد اسی طرح ایک انچ کے فاصلے پہ ہم اپنے اگلے نشان لگائیں گے ایک انچ پہ ان لائنوں کے بلکل برابر اس طرح اگلا نشان بھی بلکل اسی طرح بلکل اسی طرح سے ہم ایک ایک انچ کے بلکل انچ ٹیپ کی انچ کے فاصلے پہ رکھیں گے اس کے بعد پھر ہم نیچے دو انچ پہ نشان لگائیں گے یہاں سے برابر رکھیں اس لائن سے ایک انچ کا فاصلہ چھوڑ کے آگے پھر دو انچ پہ نشان پھر ایک انچ کا فاصلہ چھوڑ کے دو انچ کی لائن ایک انچ کا فاصلہ پھر چھوڑا پھر دو انچ کی لائن لائن یہ اس طرح سے میں نے اپنے سارے نشان لگا لئے بلکل ایک برابر یہ نشان ہونے چاہیے ہمارے کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نشان نہ ہو ویورز اس کے بعد ہم اپنی یہ جو پہلی لائن لگائی ہے اس کو ہم اس بیچ والی سے ملائیں گے فوٹ کی مدد سے آپ فوٹ لے لیں تاکہ آپ کو آسانیوں لائنیں آڑی ترشی نہ لگیں اس طرح ملائیں پھر اس بیچ والی کو یہ نیچے والی کے ساتھ اٹیج کر دیا اس طرح اس کے بعد اس والی کو اس سے اٹیج کرنا ہے اور یہ والی کو نیچے کے ساتھ اس طرح ہم اپنی ساری لائنیں لگا لیں گے یہ دوسرا میں نے اس طرح سے لگائی ہے اور یہ بیچ والی کو نیچے والی کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اس طرح اس طرح سے ہم اپنی ساری لائنیں لگائیں گے ہمارا مہری ڈیزائن کچھ اس طرح سے تیار ہوگا یہ میں نے سارے نشانات پر برابر پر رکھ کے نشان لگا لی ہیں ساری اور اس کی لائنیں بھی لگا لی ہیں اس مہری ڈیزائن کے نشان ہم جتنے اچھے اور کلین لگائیں گے بلکل ایک برابر لگائیں گے ہمارا ڈیزائن بھی اتنا ہی اچھا اور نیٹ بنے گا اس لئے آپ نشان بلکل دھیان سے لگائیں یہ میں نے ڈیزائن والی پیپر پٹی اپنے کپڑے کے ساتھ چپکالی ہے پہلے میں اس کے ساتھ مگزی اٹیج کروں گے اس کی سیدھی سائٹ پر یہ میں نے پیس رکھا ہے اس کو اس طرح سے اس کی مگزی رکھا ہے ایک پیر کے فاصلے پر ہم اس کی ساری سلائی لگا لیں گے سر کی ساری سٹھا کوشی رکھا ہے میں نے سلائی لگا لیا اب ہم اس کو آلٹی سائٹ پر پول کر کے اس کی سیدھی سائٹ پر سلائی لگائیں گے اس کا نظر سے زیر کی ساری سٹھا ہے اسی طرح اس کو فولڈ کر کے کمل سلائی لگائیں گے یہ میں نے اس کی مغزی نکال لیا ہے اب اس کے بعد یہ میں نے تین نلکیاں لی ہیں اپنی مغزی کے کلر کی ان تینوں کے داگے ہمیں کٹھے کر لیں گے ان نلکیوں کے داگے کٹھے کر کے میں اس کو پھرکی پہ ایک ساتھ باہر لوں گی اس طرح میں نے داگہ باہر لیا ہے اس کو میں شٹل میں لگا لوں گی یہ سیدھی سائیڈ ہے یہ اُلٹی سائیڈ پہ رکھے سلائیاں لگانی ہے اس طرح سے میں اس کو پہلی لائن سے شروع کروں گی جس طرح سے میں نے یہ ڈیزائن ڈراؤ کیا ہے اسی طرح بلکل میں اس کی سلائیاں بھی لگاؤں گے میں نے ایک سائیڈ کی سلائی ساری لگا لیا ہے یہ دیکھیں اسی طرح میں اپنے باقی سارے نشانوں پر سلائیاں لگاؤں گی مکمل یہ دوسری سلائی بھی لگی ہے ہماری یہ چار لائنیں ہیں اسی طرح ہمیں اپنی باقی دونوں لائنوں پر بھی اس طرح سلائی لگائیں گے یہ میرا موری ڈیزائن تیار ہو گیا ہے اب اس میں میں یہ ایک ایک موٹی لگا لوں گی درمیان میں کر کے اس طرح سویدہ سے ہم یہ موٹی لگا لیں گے موری ڈیزائن میرا ریڈی ہے اگر آپ کو میرا یہ ڈیزائن پساندہ ہے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ